گزرے وقتوں کی بات ہے ایک گریب آدمی اپنی گربت سے تنگ آ کر سفر پر روانہ ہوا تاکہ کچھ کما کر اپنا گزارہ کر سکے سفر کرتے کرتے وہ ایک ملک میں پہنچ گیا راستے میں اسے ایک حکیم مل گیا جو راستے کے قریب دیرہ جمع بیٹا تھا اس نے سوچا یہی سے کام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اس حکیم کے پاس پہنچ گیا اور اس کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی حکیم صاحب کو بھی دوائی وغیرہ پیسنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت دی اس نے اسے کام پر رکھ لیا اس آدمی نے دیکھا کہ حکیم صاحب کے پاس ڈڑی بوٹیوں کے نام پر صرف حلیلہ تھا جنہیں پیس کر سفوف بنا کر وہ پڑیوں کی شکل میں مریضوں کو دے دیتا تھا جو بھی مریض آتا تو اسے تین دن کی خوراک دے کر کہتا کہ ایک پڑی رات کو گرم پانی کے ساتھ اور ایک صبح کو ٹنڈے پانی کے ساتھ استعمال کرنا چند مہینے حکیم کے پاس کام کرنے کے بعد جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے تو حکیم صاحب سے اجازت چاہی اور حکیم نے اجازت دے دی اسے کوئی اور کام تو آتا نہ تھا اس لیے ان پیسوں سے پیسنے کا سامان اور دیر سارا حلیلہ لے کر کسی اور جگہ ڈیرہ جمعیا اور حکیم صاحب کی طرح علیلہ پیس کر بیچنے لگا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی بہت سخت بیمار ہوئی شاہی حکیموں نے بہت کوشش کیے لیکن شہزادی کی طبیعت بحال نہ ہوئی اور دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر وقت بیوشی کی حالت میں رہنے لگی بادشاہ شاہی حکیموں کی ناکامی دیکھ کر ملک کے دوسرے نامی گرامی حکیموں کو علاج کرنے کے لیے بولایا لیکن کسی کا بھی علاج کارگر نہ ہوا آکرکار بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شہزادی کا علاج کرے گا میں اسے عادی سلطنت کا وارث بنانے کے ساتھ ساتھ شہزادی سے اس کی شادی کرا دوں گا ملک بر سے اور ملک سے باہر کے حکیموں نے بھی بہت کوشش کیے لیکن شہزادی کا علاج کرنے میں ناکام رہے ایک دن سپاہی بازار میں گھوم رہے تھے کہ ان کی نظر اس نئے حکیم پر پڑی اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے حکیم صاحب کے عوثان تو پہلے ہی خطا ہو چکے تھے جب پتا چلا کہ شہزادی کا علاج کرنا ہے تو رہے سہے عوثان بھی خطا ہو گئے مرتا کیا نہ کرتا جیب سے پڑیاں نکال کر تاقید کیا کہ تین دن تک ایک پڑی رات کو گرم پانی اور ایک دن کو ٹنڈے پانی کے ساتھ پلوانا اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے اسے اجازت نہیں دیا اور اللہ کی قدرت ان پڑیوں سے شہزادی کی طبیعت بہال ہونے لگی اور دو دن میں ہی شہزادی عوش میں آگئی بادشاہ اس نئے حکیم سے بہت خوش ہوا ملک بھر میں منادی کر آئی کہ ہفتے بعد شہزادی کی شادی اس نئے حکیم کے ساتھ ہوگی حکیم صاحب شادی کے بعد بڑے ٹاٹ بارڈ کے ساتھ رہنے لگا ایک دن بادشاہ کو اطلاع موصول ہوئی کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ عملے کی تیاریاں کر رہا ہے چونکہ اس ملک کے بادشاہ کی فوج بڑی تھی اس لئے بادشاہ پریشان ہو گیا ایک دن وہ بھی آیا کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ اپنے فوج کے ساتھ پہنچ گیا اور بادشاہ کو جنگ کرنے یا تیار ڈالنے کے لئے کہا بادشاہ کے مشہوروں نے بادشاہ کو سلا کرنے کا مشورہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ سپائی بھی جنگ کرنے سے کترا رہے ہیں بادشاہ بڑا پریشان تھا ایک دن اس نے حکیم کو بلایا اور اس سے مشورہ مانگا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دوائی ہے جس سے سپائیوں کا حسلہ بلند ہو جائے حکیم صاحب کے پاس سوائے حلیلہ کے اور کیا تھا سارے سپائیوں کو پوریا دے کر رات کو گرم اور صبح کو ٹنے پانی کے ساتھ پینے کا مشورہ دیا پڑوسی ملک کے بادشاہ کو اس ملک کے فوج کی تعداد کا پتہ نہیں تھا اس نے جاسوس بیجے تاکہ فوج کی تعداد کا صحیح اندازہ لگا سکے رات کو علیلہ استعمال کرنے کے بعد بیچارے سپائیوں کو دست لگ گئے ہر سپائی پانچ پانچ چے چے بار آجت کے لیے جانے لگا جاسوس دور سے یہی سمجھتے رہے کہ بہت سارے سپائی ہیں اور بادشاہ کو جا کر اطلاع دی کہ اس ملک کے بادشاہ کی فوج ان کی فوج سے بھی بہت بڑی ہے صبح تک سپائی حلکان ہو گئے صبح پڑوسی ملک کے بادشاہ آیا اور بادشاہ کو جنگ بندی اور خیر سگالی کا پیغام دیا بادشاہ بہت خوش ہوا اور سمجھنے لگا کہ حکیم صاحب کی دوہ کام کر گئی اب تو حکیم کے وارے نیارے ہو گئے بادشاہ نے ایک بہت بڑے جشن کا احتمام کیا جس میں پڑوسی ملک کا بادشاہ بھی شامل تھا بادشاہ نے دوسرے بادشاہ اور اپنے مسائبوں کے سامنے حکیم صاحب کی تعریف کرنے لگا تارے لوگ حکیم صاحب کے کارنامے سن کر اس کی تعریف کرنے لگے حکیم صاحب شرمندگی محسوس کرنے لگا اور برداشت نہ کر سکا اور ایک دھم اٹھ کر بھاگنے لگا دونوں بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے جیسے ہی وہ لوگ اس کمرے سے باہر نکلے تو وہ کمرہ دڑام سے نیچے گر گیا بادشاہ نے اپنا تاج حکیم صاحب کے سر پر رکھا اور اس کے تعریفوں کے پول باننے لگا امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو آمین